اسلام علیکم ورحمت اللہ ان آیات میں مابطول میں راپیری کرنے والوں ڈنڈی مارنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تنبیہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا بالکل نہیں یہ جو مابطول میں راپیری کرتے ہیں یہ مت سمجھے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ بالکل ایسی بات نہیں ہے ان کا ریکارڈ بن رہا ہے انہ کتابہ انہ یقیناً کتابہ کتاب آمال نامہ انہ کے بعد آنے والا عسم منصوب ہوتا ہے اس لئے باہ کے اوپر زبر آ گئی الفجاری فاجر کی جمع ہے فجار گناہگار کتاب الفجارے گناہگاروں کی کتاب مرکب اضافی بن رہا ہے یقیناً گناہگاروں کی کتاب لفی لا واقی فی میں لفی سجین واقی سجین میں ہے انہ تاقید کے لئے اور لام بھی تاقید کے لئے یہ بلکل حقیقت ہے کہ گناہگاروں کا آمال نامہ سجین میں ہے سجین کیا ہے وَمَا وَا أَوْرْ مَا کِسْنِے عَدْرَا کا عَدْرَا آگاہ کیا خبردار کیا کَا آپ کو اللہ تبارک و تعالی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ کو کس نے بتایا مَا سجین مَا کیا ہے سجین سجین آپ کو کس نے بتایا کہ وہ سجین کیا ہے یعنی وہ سجین کے بارے میں آپ نہیں جانتے کتاب مرکوم اب یہاں اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں کہ وہ سجین کیا ہے کتاب ایک کتاب ہے مرکوم لکھی ہوئی یہ مرکوم لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رقم کرنا لکھنا راکم لکھنے والا اور مرکوم اسم مفہول ہے لکھی ہوئی یہ کتاب کی صفت ہے کتاب مرکوم لکھی ہوئی کتاب وہ سجین ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں گناہگاروں کا ریکارڈ محفوظ ہے یہینا پھری کرنے والے ڈنڈی مارنے والے کم تولنے والے مت سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا ریکارڈ بن رہا ہے اور یہ سارے کا سارا ریکارڈ سجین میں محفوظ ہے ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے اللہ بلکل نہیں یعنی جو یہ سوچتے ہیں وہ بات نہیں ہے اور کس نے بتایا آپ کو ما سجین کیا ہے سجین کتاب مرکوم ایک لکھی ہوئی کتاب ان آیات میں ہمارے لیے بھی سبق ہے مت کریں کسی پر ظلم و زیادتی اگر کسی پر ظلم و زیادتی کریں گے ہیرا پھری کریں گے لین دین میں تم ہی کریں گے تو سارا لکھا جا رہا ہے وہ لکارڈ بن رہا ہے